اسرائیل کی جانب سے حماس کے سربراہ یاہی آل سنوار کی شہادت کے بعد اب بنیادی سوال یہ سامنے آ رہا ہے کہ تنظیم کی سربراہی کے لیے یاہی آل سنوار کا جان نشین کون ہوگا یاہی آل سنوار کی شہادت نے مجموعی حیثیت سے حماس کے مستقبل اور غزہ کی جنگ کے انجام پر سوالیاں نشان لگا دیئے ہیں یاہی آل سنوار فلسطینی تنظیم حماس کے طاقتور ترین شخص اور اسرائیل پر سات اکتوبر کے تباہکن حملوں کے منصوبہ ساز تھے یاہی آل سنوار کی موت نے حماس میں ایسا خلا چھوڑا جس کا بھرنا آسان نہیں حماس کو اس وقت اپنے نئے سربراہ کے تقرر کے حوالے سے بڑے چیلنج کا سامنا ہے اسماعیل ہنیا اور سالح الارودی پہلے ہی شہید ہو چکے ہیں جبکہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہ کمانڈر محمد زیف اور ان کے نائب مروان عیسیٰ کو بھی شہید کر چکا ہے اس ساری صورتحال میں حماس کی قیادت سنبھالنے کے لیے پانچ اہم نام سامنے آ رہے ہیں یاہی آل سنوار کی جانشینی کے لیے نمائع ترین ناموں میں خلیل الہلیہ کا نام شامل ہے جو حماس کے سیاسی دفتر میں یاہی آل سنوار کے نائب ہیں اسی طرح وہ بیرون ملک حماس کے اتحادیوں کے ساتھ سرکاری ملاقاتوں کا انتظام بھی کرتے ہیں یاہی آل سنوار کے ممکنہ جانشینوں میں خالد مشل کا نام بھی لیا جا رہا ہے خالد مشل اس وقت بیرون ملک حماس کے سربرا کے عہدے پر کام کر رہے ہیں خالد مشل انیس سو چھانوے سے دو ہزار سترہ تک حماس کے سیاسی دفتر کے سربرا رہ چکے ہیں آل سنوار کے ممکنہ جانشینوں کی فہرست میں موسیٰ ابو مرزوک کا نام بھی ہے بالحصوص جبکہ وہ حماس کے سیاسی دفتر کے پہلے سربرا رہ چکے ہیں موسیٰ ابو مرزوک تنظیم کے سیاسی دفتر کے سابق سربرا اسماعیل ہنیہ کے قریب ترین شخصیت سمجھے جاتے ہیں موسیٰ ابو مرزوک حماس کے نمائیہ ترین سمتار شمار ہوتے ہیں حماس کے رہنما زاہر جبارین مغربی کنارے میں حماس کے سربرا ہیں وہ آنے والے دنوں میں یاہیال سنوار کی جگہ تنظیم کی سربرا ہی کر سکتے ہیں زاہر جبارین دوہزار اکیس میں مغربی کنارے میں حماس کے سربرا السالح الارودی کے نائب منتخب ہوئے تھے بیروت میں سالح الاروری کی شہادت کے بعد زاہر جبارین مغربی کنارے میں حماس کے قائم مقام سربرا بن گئے تھے یاہیال سنوار کے ممکنہ چانشینوں میں محمد اسماعیل درویش کا نام بھی لیا جا رہا ہے محمد اسماعیل درویش تنظیم کی مجلس شورا کے سربرا ہیں اور حماس کے اندر ایک نمائی شخصیت شمار کیا جاتے ہیں مبسرین کے مطابق تہران میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد اسماعیل درویش حماس کی سربرا ہی کے مضبوط امیدوار تھے دوسری جانب اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری تصویر میں حماس کے مقتول سربرا یہیال سنوار کے پاس موجود اشیاء دکھائی گئی ہیں پہلی تصویر میں روزانہ کے اذکار نفی اور اذکار نافیہ کے کتابچے تسبیح دستی گھڑی ٹافیاں چپکنے والے ٹیپ کے علاوہ سولہ سو اسرائیلی شیکل نظر آ رہے ہیں دوسری تصویر میں ایک کلیشن کوف ترس کی مشین گن دو میکزین ایک فوجی بیلٹ اور دیگر فوجی سامان دکھایا گیا ہے اسرائیلی فوج نے ایک اور تصویر جاری کی ہے جس میں ایک فلسطینی شخص ہانی حمیدان سلیمان کا پاسپورٹ دکھایا گیا ہے دستویز کے مطابق وہ فلسطینی پناہ کزینوں کی امدادی ایجنسی میں بطور استاد کام کرتا ہے پاسپورٹ کی میاد دوہزار سترہ میں ختم ہو چکی ہے یہ بات واضح ہے کہ السنوار اپنے آخری ایام بینہ خوراک اور غزہ میں نقل مکانی کرنے والوں سے دور کسی جگہ پر گزار رہے تھے اسرائیلی میڈیا میں نشر ہونے والی ریپورٹوں میں کہا گیا تھا کہ السنوار اپنے ساتھ دماکہ خیز مواد کا بیگ رکھتے تھے اور اسرائیلی قیدیوں کے بیچ بیٹھتے تھے